اس کے ویڈیو کا ٹاپک ایچی سی سے ریلٹڈ ہے یعنی ہائر ایڈوکیشن کمیشن جیسا کہ آپ سب کا معلوم ہوگا کہ ہم اپنی ڈیگریز یونیورسٹی سے حاصل کرنے بعد ان کو ایچی سی سے ویریفائی یا ایٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا باتا ہے ایچی سی کی پورٹل پہ تو اس کے دو میتھڈ ہیں ایک یا تو آپ اپائیمنٹ کے ذریعے کروالیں اپائیمنٹ آج کل لائٹنگ کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہو لے رہے تو صرف ٹی سی اس کا اپشن ہی آویلیبل ہے لیکن اگر آپ کے دونوں اپشن آویلبل ہوتے ہیں اگر آپ کا اس کے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ایچی سی کے پورٹل پہ تو ٹھیک ہے اگر آپ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایچی سی کے پورٹل پہ جائیں گے اور سمٹیمز اس طرح ہوتا کہ یہ پورٹل ڈائریکٹ اوپن نہیں ہو رہا تو میں آپ اس کا لیکڈ دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے بھی پورٹل پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ سائن ان کریں سیمپل اگر نہیں بنا ہوا تو آپ ریجسٹر کریں یہاں سے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ اپنی نیشنلٹی سی این ایسی ٹائپ سی این ایسی نمبر دیں ریجن اپنا سیلیکٹ کریں مطلب پنجاب سین کے پی پی کے یا جو بھی ہے اس کے بعد اپنے پاسورٹس یہاں پہ پوٹ کریں اور اپنا سیل نمبر کا جو ہے کانٹری کوڈ سیلیکٹ کریں پاکستان ہے یا کوئی بھی ہے جس پہ آپ اپنے میسیز فردہ ریسیف کر سکیں ان کے پروسس کے جو اور اس کے بعد اپنا ای میل یہاں پہ لکھیں جو آپ یوز کرتے ہیں ریگلرلی ا ای میل کے طور بھی آپ کو ڈیٹیلز آتی رہتی ہیں ای میل کھنے کے بعد یہاں پہ سنڈ کوڈ کر دیجئے گا اپ کوئی کوڈ ریسیف ہو جائے گا اکاونٹ ویریفائی کرنے کے لیے اور یہاں پہ یہ کوڈ انٹر کرکے سبمٹ کردیجئے گا سبمٹ کریں گے اس کے بعد اپنے ای میل میں کوڈ آیا ہوگا یا پہی کیسیلنک ہوگا آپ اس کو کلک کر کے اپنا آکاونٹ ریجسٹر کروا سکتے ہیں یا کنفرم کروا سکتے ہیں اس کے بعد جب ہو جائے کنفرم آپ کا اکاؤنٹ آپ سمپلی سائن ان کریں یہاں پہ اپنا سی آئینی سی نمبر اور یہاں پہ پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد سائن ان کر دیں سائن ان کرنے کے بعد اگر آپ کی پروفائل کریٹ ہوئی ہے تو آپ کو ڈیش گوڈ پہ اگر آپ نے پہلے اس سروس کو یوز کی ہے تو آپ کو یہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کی پرانائی ڈیٹیلز شو ہو رہی ہوں گی اگر نہیں کی تو آپ سمپلی مائی پروفائل میں جائیں سب سے پہلے اور پروفائل میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیلز پوٹ کرنی ہے ساری آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں اپنا نام فائدر نیم اس کے بعد سٹیٹس اور جنٹل غیرہ مطلب یہ آپ کی بیسک ساری ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکس کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کا کنٹیکٹ ڈیٹیلز آدھیں یہاں پہ آپ ایڈرلز یا جو بھی چیزیں ہیں وصلب یہ آپ کی بیسک ہر کس کی ڈیفرنٹ ہوں گی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ان کو اس میں کوئی اتنا ڈیفکل چیز نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ کر دیں اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ ایڈیوکیشن ڈیٹیلز آپ نے ایڈ کرنی ہے وصلب ایف ایسی میٹریک اور اپنی بیچلرز یا ماسٹر جو بھی ڈیگری آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایڈیوکیشن عموب کرنے کے بعد آپ پھر اس کو اگر یہاں سے چاہیں تو آپ اپلائے فر ڈیگری کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ایرد دے گا کہ اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں تو اس کے بعد یہ باقی جو جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ چھوڑ دیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ ان کو نا بھی ایڈ کر رہے ہیں اور کرنا چاہے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں لیکن ریکارڈ نہیں ہے وہ ڈیگری ٹیسٹ کرانے کے لئے اس کے بعد آپ سمپلی ڈیریکٹ چلے جائیں ڈاکومنٹس اپلوڈ پہ ڈاکومنٹس اپلوڈ پہ جا کے آپ نے اپنا یہاں پہ سکتے ہیں دونوں سائٹ سے اپلوڈ کرنا ہے اور دو میسائل اپلوڈ کرنا ہے ٹرانسکرپ اور میٹرک اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس لئے وہاں پہ سمپلیٹ کا آپشن ہے سیو ان کلوز کا آپشن آئے گا تو آپ کو کر دیں کرنے کے بعد جب آپ کے مطلق ڈیٹیل ساری پوٹ ہو جائیں گی سیو کر دیں گے آپ تو آپ ڈائریکٹ یہاں سے چلے جائیں ڈیگری اٹیسٹریشن پہ اپلیکیشن فارم یہ میرا ایرر اسی ہی آ رہا ہے کیونکہ میری ایک اپلیکیشن پینڈی میں اور سیو میں ہے تو آپ جیسی اپن کریں گے آپ کے پاس ڈائریکٹ جو ٹیب ہے وہ یہ والا اپن ہو جائے گا میں آپ کو خواہدتا ہوں یہ والا تو آپ جیسی اس کو اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے اگر آپ کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے یا سیو نہیں ہے تو آپ کے ڈائریکٹ یہی والا پیج اپن ہو جائے گا آپ پہلا اپشن سیلیکٹ کریں اٹیسٹر ڈگری اس کے بعد اس کو پروسیڈ کر دیں پروسیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا یہ پہلا پیج ہے اس میں آپ کے رب اس لئے آپ نے جب اپنی ای اپنی ای ایہ قیلیفیشن یا جو شکل کے ہی بھی ایڈ کی ہو گیا تو خود بخود ہی وہ آپ کو یہاں پہ اندل کی ہوئی نظر آ جائیں گے اس کو چیک کریں یا نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے کر دیں آپ اس کو اگر کرنا چاہیں اس کے بعد نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ٹیلز ہوتی ہیں آپ نے مطلب کہ کیا کیا ٹیسٹ کرانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جتنے ڈیزائیڈ آپ کے فوٹو کاپی آپ کو ریکوائیڈ ہیں مطلب آپ نے دو دو کروانی ہے اس کے ساتھ یا چارٹر کروانی ہے جتنے بھی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ سارا وقت ٹوٹل بھی آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا دے گا اور اس کے بعد آپ چلے جائیں ڈائریکٹ یہ کیونکہ میری ٹیسٹ ہو چکی ہے اگر میں یہاں پہ انٹر کروں گا ایک ایک تو وہ ایرٹ دے دے گا اس کے بعد نیکس کر دیں آپ نیکس کرنے کے بعد آپ پاس یہاں پہ اوپر ڈیٹیلز آ جائیں گے آپ کے اپلیکیشن نمبر ہوگا یہاں پہ آپ کے سین ایسی نمبر ہوگا اور باقی جو چیزیں آپ پہ ڈیٹیلز پرسنل ہوگی یہ میں ہائٹ کر دوں گا کیونکہ اس لئے پرسنل ہے تو آپ کی ڈیٹیلز یہاں پہ آ جائیں گی اس کے بعد آپ پہ انیورسٹی کا نام آ جائے گا اور پھر آپ پہ پرسنل ڈیٹیلز یہاں پہ آ جائے گی جن کو آپ بیریفائی کریں گے آپ پڑھ کے ایک بار چیک کر دیں اس کو آپ پھر اس کو نیکس کر دیں یہاں پہ کوسٹین ایر ہے کوسٹین ایر پہ آپ نے یہ کوسٹینز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو یس ایس کرنا ہوتا لیکن اگر کسی کا کوئی نو بن رہا ہوتا تو آپ نو نہیں کیجئے اس کو یس نہ کیجئے اس کو سمپلی آپ نے سب یس ایس کر دینے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کی ہوئے تو پہلے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پھر نیکس کر دیں نیکس کرنے کے بعد یہ یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ویریفائی اٹیسٹ کس طرح کروانا ہے کس مور سے کروانا ہے پہلے تو یہاں پہ آپشن آ رہے ہوتے تھے مطلب لاہور کراچی اور تشاوری ادھر سٹیز کے کہ آپ ان کے جو ہاں سے کروا سکتے ہیں جہاں ایسی والوں کے سب برانچیز ہیں تو لیکن ابھی میرا خلق کومیٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ صرف اسلامباد ہی کر دیا ہے تو یہاں پہ اسلامباد سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے بعد یہ نارمل کر دیں گے ٹھیک ہے اور ارجنٹ کا بھی انہوں نے ابھی اپشن دے دیا لیکن ابھی نارمل کا یہ آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ اپشنل ڈاکومنٹس یہ اس لئے ہوتے ہیں کہ آپ ہر یونیورسٹی کے کرائیٹیریا ڈیفر کرتا ہے جسی سے لگری وغیرہ اٹیسٹ کروانے کا کچھ یونیورسٹی پہلے آپ کو ویریفکیشن لیٹر بنا کر دیتی ہیں جو کہ آپ یونیورسٹی میں اپلائے کرتے ہیں اگر آپ کے یونیورسٹی میں بھی کرائیٹیریا کچھ اس طرح کا ہے یا کچھ مختلف کا ہے تو آپ اپنے یونیورسٹی سے پہل سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگر آپ کا پاس ویریفکیشن لیٹر یا دوسری چیزیں یا سٹام پیپر ملتا ہے تو آپ نے وہ یہاں پر اپلوڈ کر دیلیں سٹام پیپر اپنا ویریفکیشن لیٹر اور اس کے بعد ایک چیز ہوگا آپ کا جو انڈولمنٹ فارم جو ہوتا ہے فارم یعنی کہ آپ جب پرمیشن لینے جاتے ہیں تب آپ شروع شروع میں فارم فیل کرتے ہیں اور اس طرح چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو یونیورسٹی پہل آپ پہ کرائیٹیریا بتا دیں گے کس طرح آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو وہ ڈاکومنٹس آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دیلیں کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ٹک کر دینا ہے اس کو چیک کر دینا ہے اور سبمیٹ کر دینا ہے جب آپ سبمیٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح آ جائے گا اور آپ کو ایس ایم ایس بھی مصول ہو جائے گا اور اس کے بعد ای میل بھی تو جیسے یہ ایس ایم ایس ریسیف ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ سٹیٹس آ رہا ہے اپلوڈکیشن پروسسی اور یہاں پہ پھر آپ کے پاس مائی ٹاسک میں ایک ٹاسک اپن ہو جائے گا اور ایس ایم ایس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے پانیمنٹ کا یا جو بھی اپنا شیڈول کریں کیونکہ اب یہ پانیمنٹ والا نہیں ہے تو آپ صرف آپ کوریئر کے تھو ہی ہو سکتا ہے تو آپ یہاں سے جائیں گے سیلیکٹ موڈ آف اٹیسٹیشن تو کوریئر کر دیں تو کوریئر کر کے آپ یہاں سبمیٹ کریں گے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ڈاکمنٹ سے لے کر جائیں یہ صرف ٹی سی ایس والا ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایچی سی کے ساتھ کنٹریکٹ ہے تو ایچی سی والے صرف ان کی طرف سے جو کریئر مصہول ہوتے ہیں وہ ہی ریسیٹ کرتے ہیں آپ ٹی سی اس کا آفیس اگر لاہور میں ہے تو گلبر میں مین برانچ ہے ان کی ففٹی فور ڈی مینی مارکٹ والی سائٹ پہ ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دوسری برانچیز اپنے پاس جو آنس پتہ کر سکتے ہیں کیونکہ سب برانچیز اس کو نہیں بھیجتے ہیں صرف مین والے طلاز میں بھیجتے ہیں اور لاس چیز یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے اپنی ڈگری کے ساتھ دو فوٹوکاپیز اٹیسٹ کروانی ہے تو آپ ان کو ریکارڈ کے لئے اپنی تین فوٹوکاپیز بھیجیں گے ایک وہ ریکارڈ کے لئے رکھ لیں گے دو آپ کے اٹیسٹ ہو جائیں گے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی میٹرک اور ایف ایسی کی بھی مانگتے تھے کوپیز لیکن اب نہیں مانگتے ہوں تو آپ سمپلی صرف اپنی ٹرانسکپٹ اور ایکسس ٹرانسکپٹ اور ڈگری جو ہے اس کی کوٹوکاپیز اب ساتھ بھیجیں گے اس کی ایسی کوپی اور ساتھ اپلکیشن فارم جوتا ہے وہ اپلکیشن فارم آپ نے یہاں سے پرنٹ کر لینا ہے یہ آپ جائیں گے اس کی دیگریہ تسلیشن میں اس کے بات یہ اپنے اپلکیشن میں ہوگی تو جائچ میں اپنی اپلکیشن میں اپنے اپلکیشن سلیکٹ کرنی ہے جو اپس پر پرنٹ اپلکیشن ہے یا اپنے ساتھ کر دینا ہے کہ آپ نےٹ اپنے فارント کنٹ کر دینا ہے اس نے اپنے اپنے کمیٹ کر دینا ہے اور بھیج دینا ہے آپ نے اپنے کمیٹی Изمارا پڑگی دینا ہے چیک ہے تو یہساں جائیں گے ہیں۔ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پسند آئے تو چینل زب سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا ملتا ہے گری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ